حملہ عورت کو کونسی خوراک استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ حملہ عورت کی خوراک حملہ خواتین اگر مندرجہ زیل غزائیں استعمال کریں تو نہ صرف ان کی اپنی صحت برقرار رہے گی بلکہ بچے کی نشو نمہ بھی صحت مند طریقے سے ہوگی۔ دیری پروڈکس حملہ کے دوران ہر خاتون کو پروٹین اور کیلشیم زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین اور کیلشیم بچے کی ہڈیوں کی نشو نمہ کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ جب پروٹین اور کیلشیم کو صحت مند ذرائع سے حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو دیری پروڈکس سے بہترین ذریعہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دیری پروڈکس میں دودھ، دہی اور ان سے بننے والی دیگر اشیاں شامل ہیں۔ تاہم حملہ خواتین کے لیے دودھ اور دہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے پیرو بائیوٹکس حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس کے استعمال سے حملہ خواتین کو انتوں کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دیری پروڈکس میں دو تہہ کا پروٹین پائے جاتا ہے۔ پروٹین کی یہ دونوں اقسام ماں اور بچے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پروڈکس کو کیلش شیم، فاسفورس، بیٹامن بی، مگنیشیم اور زنک حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال حملہ خواتین کو پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے حملہ خواتین کو ویٹامنز، منرلز اور فائبر حاصل ہوتا ہے جو کہ حازمہ کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے حمل میں قبض کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے استعمال صرف قبض سے بچاؤں میں بھی مدد ملتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں سے منرلز، ویٹامنز اور فائبر حاصل کرنے کے لیے دن میں کم از کم ایک بار ان کا استعمال ضروری ہے۔ حملہ خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ تاہم اگر تازہ پھلوں تک رسائی نہ تو محفوظ کیے ہوئے پھل، پراسٹ فروٹس سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھلوں اور سبزیوں جیسا کہ گاجر اور مالٹے کا جوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شفاہ انٹرنیشنل ہسپتال سے تعلق رکھنے والے ماہرین غزائیت کا کہنا ہے کہ ان مختلف پھلوں از سبزیوں کا تازہ جوس ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ڈالیں ڈالوں کے استعمال کو بھی حملہ خواتین کے لیے موسر سمجھا جاتا ہے۔ ڈالیں ڈالوں اور ڈالوں وغیرہ سے حاصل ہونے والا فولیٹ حملہ خواتین کے لیے سب سے ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بچے کی نشو نمہ کو موسر طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے حملہ خواتین کے لیے دن بھر میں 600 میلی گرام فولیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم صرف ڈالوں اور لوبیا وغیرہ سے 600 میلی گرام فولیٹ حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے حملہ خواتین فولیٹ سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تاہم حمل کے دوران کوئی بھی سپلیمنٹ صرف گائنکالوجسٹ کے مشورہ کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ انڈے انڈے کو اس کے فوائد کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں مجزاتی غزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزہ میں تقریباً ہر وہ وٹامن اور منرل پائے جاتا ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈے سے حاصل ہونے والی کلوریز بھی نقصان دے نہیں ہوتی۔ غام اندازے کے مطابق ایک بڑے انڈے میں اسی کلوریز پائی جاتی ہے۔ انڈے کو لین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کو لین ایک نیوٹرنٹ ہے جس کو حمل کے دوران زیادہ مقدار میں حاصل کرنا چاہیے کیونکہ بچے کے دماغ کی نشو نمہ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور بچے کی ریل کی حدی اور دماغ کے مسائل سے بچاؤں میں مدد فراہم کرتا ہے۔ خشک میواجات بھی وٹامنز، منرلز اور فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے حاملہ خواتین کو کبز جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تاہم خشک میواجات میں شوگر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین جو شوگر کا شکار ہیں ان کو یہ خشک میوے اپنے معالج کے مشورے سے ہی استعمال کرنے چاہیں۔ حاملہ عورت کی خوراک کے متعلق مزید جانے کے لیے کسی گائنکولوجسٹ اماہن غزائیت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔